ہار نیکلیس اللہ نے محبود مالدار کیا عورتوں کو مرد تو کبھی کبھی مردوں کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تنویر بھائی مگر عورت تو اتنی مالدار ہوتی برحمت مانیے گا کہ ہر وقت اس کے کانوں میں پچاس ہزار لٹکتے ہیں ہر وقت ایک پچاس ہزار روپے کا کوئی ہار کوئی جھمکا ایسے کر رہا ہو جیسے تم نے بہت بڑا احسان کیا آئی یہاں آگے ارے دو چار منٹ بیٹھ جو تم نبی کے لئے آئے ہو نہ مولانا عرشت کے لئے آئے ہو نہ تنویر کے لئے نہ مولانا افتخار کے لئے نہ تم آئے ہو عمران حنیفی کے لئے نہ حضرت کے لئے تم آئے ہو حضور کے لئے سرکار کی باتیں سننے آئے ہو اور مدے کی بات یہ ہے کہ سرکار کا چہرہ دکھائی دے گیا الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا سونے پر سواگا ہو گیا بات ختم کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے جوہروں کو واپس لانا ہوگا ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا اور اسلام کے جو جوہر ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا اور دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ واقعی کلچر ہمارے پاس ہے علم ہمارے پاس ہے تہذیب ہمارے پاس ہے کھانے پینے کے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے چال چلن ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ملے اور اس کے لئے سب سے پڑھیا جو سینٹر ہے الحمدللہ وہ مدرسہ ہے یہاں مدرسہ مجھے خوشی ہے کہ بہت اچھا مدرسہ انہوں نے چلایا ہے مجھ سے پہلے جو مولانا پینے بھید والے تھے کیا نام تھا ان کا مولانا زاکر صاحب انہوں نے بھی آپ سے یہی گزارش کی تھی اور میں بھی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جاتے جاتے کہ اس مدرسے کا خاص خیال رکھیں اس مدرسے کی بلڈنگ کا اس مدرسے کے آساتذہ کا اور اس مدرسے میں جو کچھ بھی اس پاکیدہ موقع پر حضرت کی موجودگی میں اگر کوئی کچھ دینا چاہ رہا ہو تو جناب والا اسے پانچ مولانا تنمیر صاحب پانچ منٹ کی اجادت دی جائے حالکہ میں نے سنا ہے کہ کافی آپ لوگوں نے پیش کیا ہے مگر اس بیچ میں صرف گیارہ لوگ بڑے پیر صاحب کا چاند کل ہو جائے گا انشاءاللہ بڑی گیارمی کا تو گیارمی شریف کی نسبت سے صرف گیارہ لوگ بارہ نہیں گیارہ لوگ گیارہ گیارہ ہزار روپے کے گیارہ لوگ گیارہ گیارہ ہزار روپے کے یعنی ایک بچے کا خرچہ آتا ہے حافظ قرآن کا ایک دو سال کا آتا ہوگا میرے خیال میں آٹھ دس ہزار روپے آتا ہوگا مدرسہ کفالت کرتا ہے گیارہ گیارہ ہزار روپے کے گیارہ لوگ اگر مل جائیں عام چندہ مقصود نہیں ہے مگر بڑے پیر صاحب کی یہ یہ دن بڑے پیر صاحب کا آرہا ہے بڑے پیر صاحب کا چاند کل انشاءاللہ ہو جائے گا تو میں آپ میں سے یہاں سے لے کہ وہاں تک کوئی بڑے پیر صاحب کی محبت میں غوث آدم کی محبت میں ایک شخص کو یہ ایسا مل جائے جس سے بات شروع ہو جائے اور گیارہ کے گیارہ کا سواب بھی اس کے خاتے میں چلا جائے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ بعد والوں کو تو سواب ملے گئی لیکن پہلے والوں کو بعد والوں کا بھی اور بعد والوں کو اپنا بھی سواب ملے گا یعنی اسلام کی خوبی ہے تو کون ہے جو سب سے پہلے اس میدان میں قدم رکھے یہاں سے لے کہ وہاں تک گیارہ ہزار روپے اللہ کے رسول کے گھر کے لئے اللہ نے بہت نوادہ تمہارے علاقے کو اور تم لوگ الحمدللہ بہت نوادے گئے ہو اور تم فیاد بھی ہو اور تم سخی بھی ہو تم لٹانے بھی جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ وہ کتنا بڑا پنڈال اور کتنا بڑا الحمدللہ تم نے جلسہ کروایا کوئی ہے یہاں سے لے کہ وہاں تک اللہ کے رسول کے گھر کے لئے گیارہ آدھار روپے کی پیش کر دیں میں جانتا ہوں کہ تم اپنی جیبوں میں تو پیتھے لائے نہیں ہوگے جلسوں میں عام طور سے کچھ کم کر دیں چلو گیارہ سو کر دو ایک دم گرا دو گیارہ لوگ صرف گیارہ سو روپے والے تنویر بھائی کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بتین منٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک شہدادہ اسلام کا اور ان حضرات کا غلام بڑے پیر صاحب کا غلام یہ ایک شہدادہ ہے کیا نام ہے بچے کا محمد عاصف اللہ عاصف تمہارے گھر میں برکتیں کریں نور اللہ تعالیٰ ترقیہ دے درائے معاشر میں استقام دے میرا مولا پیارے حضرت کے ہاتھ میں دو یہ حضرت کے ہاتھ کو لگ جائیں گے انشاءاللہ اور برکتیں ہو جائیں گے ایک بچہ ہمارا حاصل اللہ نظروں کا مستقبل روشن فرمائے ایک دس اور بس دس اور اور اس کے بعد بات کو جو ہے انشاءاللہ آپ کو موقع دی جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت اسلام و سنیت ماشاءاللہ کیا نام ہے بھائی اکیس سو گیارہ سنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ انہوں نے اکیس سو روپے مولا علی کی نسبت سے سبحان اللہ امیر المومنین مولا علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے ایک کس سو روپے پیش کیے اللہ تعالی قبول فرمائے بھائی کیا نام ہے بھٹے والے مشرف اللہ پیارے حبیب پاک کے وسیلے سے تمہارے کاروبان برکت دیں نسلوں کا مستقبل رجل فرمائے بیمانیوں سے شفا دیں اور اللہ تمہارے گھروں میں برکت و نور عطا فرمائے گیارہ سو روپے صرف گیارہ لوگ حضرت کے ہاتھ میں دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عدمت اسلام و سنیت کیا نام ہے مچائل ارے واہ ہمارا مچائلی تو ہمارا علاقہ ہے دیکھا آپ نے دیکھا ہمارا علاقہ ہمارا الحمدللہ دیکھا گیارہ سو کی کون لائے فریاد بھائی کہاں سے سکندر پور ماشاءاللہ مچائلی سے بھائی نے گیارہ سو اور سکندر پور سے بھائی گیارہ سو روپے مدرتے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر کے لیے بس دو منٹ اور رہ گئے ایک منٹ ختم ہو گیا کتنے لوگ ہو گئے اللہ تمہاری آف اولادوں کو مستقل و شن فرم اللہ تمہارے گھروں برکت دے نور دے بیٹھتی کیوں نہیں تم لوگ بیٹھو 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 گلفام اتاو لے یہ جا رہے ہیں اتاو لے کیا کرو گھر جا کے گلفام ادھمپور آدم پور آدم پور گیارہ سو روپے اللہ نسلوں کا مستقبل و شن فرمائے بیمانی سے شفا دے اور اللہ اختر شہدولی الحمدللہ گیارہ سو روپے کا نظرہ نے خلوص پیش کیا اور اللہ تعالی پیارے نبی کے وطیرے سے اللہ ان کی لاج رکھے ان کی لاج رکھے ان کی سکندر پر والے ہوگی اور اللہ تعالی مچائے لی اور جتنے لوگوں نے پیش کیا اکیس سو روپے بھائی نے پیش کی اللہ سب کی لاج رکھے اللہ ایسے ہی لاج رکھے جیسے انہوں نے ہماری دبان کی لاج رکھی اور اللہ ان کی خرم برکت دے نسلوں کا مستقبل و شن فرمائے بیمانی سے شفا دے اور حضرت دعا کریں گے بیڑے سب کے پار ہو جائیں گے اللہ قبول فرمائے نعرہ تکبیر رام محمد طائر کہاں سے اتنی دور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسال گھر مقتیش ورسے ہیں گیارہ سو روپے بھائی نے کیا نام بتا کے گئے محمد طاہر بھائی اور یہ گیارہ سو روپے کا نظر آنے خلوش طاہر بھائی اللہ تمہاری نصر کا مستقبل و شن فرمائے بیمانی سے شفا مصیبت سے نجات دے آنے والی بلاؤں سے محفظ نعرہ تکبیر نعرہ رسال صلاح الدین بھائی حاجی مستقیم باغڑپور اور مستقیم بھائی باغڑپور اور صلاح الدین حاجی حاجی صلاح الدین نعرہ تکبیر نعرہ رسال اللہ تمہارے نصر بلوشن فرمائے بیمانی سے شفا دے مطیفت سے نجات دے آنے والی بلاؤں محفظ ورن درہا معاشر میں استحقامت فرمائے مہت طبیت خوش ہوگئے اللہ تمہاری ایسے علاج رکھے اور آرہے اور آرہے اور کوئی کتنے ہوگئے کیا نام ہے محبو کہاں سے سکندر پور سکندر پور تو واقعی سکندر اے ہے واہ اور یہ یہ کہاں ہے لالو نگلے کا کوئی آیا نہیں ہے وہ سکندر پور حضرت علیہ مگر وہ آپ کے نسبت سے وہ سکندر پور ہے تو یہ بھی سکندر پور برکت دعا ہے الحمدللہ توجہ ہے ارہے لالو نگلے کا بھی کوئی ہے نا گڑ سے آگئے مچھائیلی سے آگئے سکندر پور سے آگئے باغل پور سے آگئے آدم پور سے آگئے ایک آدھ لالو نگلے سے بھی آجاتا دل خوش ہو جاتا کوئی ہے لالو نگلہ والا جو گیارہ سو روپے دے دے بابا یہاں سے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت اسلام و سنیت یہ لالو نگلہ سے اچھنا بھائی اکیس سو اور بلکہ میں تو کہہ دوں سوڑ دے 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 تو دو گیارہ ہو جاتے اور سب پہ بھاری ہوئے سب نے تو دیئے ایک ایک گیارہ اور لالو نگلے والے نے یہ دو گیارہ دو گیارہ صحیح بات ہے بے شکر اشرف بھائی ہے یہاں کہاں ہیں ہاتھ اٹھا میں اشرف بھائی پیچھے سے اٹھا رہے ہاتھ ارے کدھر ہیں اشرف بھائی ہیں ما شاہ اللہ سو روپے کی اجازت اور مانگتا ہوں دے دیں گے نی جی کیا رہا سرو پہ رہا ہے زیادہ پتہ نہیں کدھر چلے گا چلو تنویر بھائی دے دیں گے چلو میں دے دوں گا لو جی آگے اشرف بھائی ہیں ماشاء اللہ اللہ تمہاری حمتوں اور حسنوں کو اللہ باقی رکھے آمین آمین ڈاکٹر ساجد کھیتہ پر والوں نے دو ہزار اور بائیس تو میرے اشرف بھائی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال مسئلہ کے علیہ حضرت مفتی بران سا اور اللہ آس اولاد کا مستقل بیانی دے شفا دے مسئیبت سنجات دے آنے والی بلاؤں وہ باؤں سے بچائے رکھے باقی دعائیں حضرت کی ہوں گی بیڑے پار ہو جائیں گے جانا مت آپ لوگ بیٹھے رہے گے انشاءاللہ دعا تو آپ سنیں گے آپ اور انشاءاللہ ان بابرکت لبوں سے پاکی دا زبان سے اور پر نور دن سے جب دعائیں نکلیں گی تو اس کا تو اندازی الگ ہوگا اللہ قبول فرمایا گا اور آگے اور آگے لے لیجیو پیسے لے لیجیو اللہ کے گھر کا یہ کاری مطلوب مولانا مطلوب صاحب کتنے گیارہ ہوگا یہ تو بتا دو بہت گیارہ ہوگا گیارہ سے بھی آگے نکل گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت بھائی کا کیا نام ہے دعود سرائے سے عبدالقیوم بھائی محمد عبدالقیوم بھائی کتنے دیئے پانچ سو الحمدللہ پنجتن پاک کے نام پہ کم سے کم اتنا بھی ہونا چاہیے تھا اللہ کا خوش رکھے آباد رکھے نسلوں کا مستقبل رشن فرم بیماری دے شفا دے مصیبت سنجات دے اب تم پانچ منٹ رکھ گئے تو تمہارا کیا بھی گڑ گیا جو تم اتاولی ہوئے جا رہے تھے تم کیا بھی گیا تمہارا کون سی ٹرین چلی گئی اور اتنے بے سبریں مت ہوا کرو مصدیدوں میں بھی تم میں دیکھتا ہوں تمہاری حالت امام کے اگر دو منٹ زیادہ ہو گئے تو ایسے گھڑی ایسے گھڑی دکھاتے ہیں ایسے گھڑی امام کو ایسے لگ رہا ہے جو بڑی فیکٹرییاں چل لہی ہیں ٹیم پہ جانا کون پندرے ہزار ہو گئے اس کا مطلب پندرے ہی لوگ ہو گئے پندرے سو چودہ لوگ ہو گئے گڑی تو میرا تھوڑا کمزور ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر دیکھو مولانا غادی پورا مصطفیٰ پور مولانا کیا نام اندھا مراد علی بھائی مولانا ہے لو یہ بھی مٹکی بات کہتے ہو نا کہ مولانا نہیں دیتا اور میں تو کتنی جگہ مجھے ست کیا کیا آہا بڑا افسوس ہوتا ہے لاکھ اور لاکھ چندے کروا دیئے لاکھ اور لاکھ کروا دیئے بیگوں کے بیگے دمینے لبوا دی مدرسوں کو تو آخر میں کہتے ہیں تم نہ دے رہے مدرسے کو کچھ لے ابھی ترہ پیٹی نہیں بھرا اتنی دیر سے مدرسے کے لیے سور مچایا اور بیگوں کے بیگے دمینے ہو گئیں لاکھ اور لاکھ روپے ہو گئے تو پھر کہتا تم نہ دے رہے کچھ اور یہ میرا ہی تو ہے مجھے بھی تو ملے گا اس کا سواب بات سمجھ رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مولانا عالم دین ہے حافظ پرلنے اور انہوں نے پانچ سو روپے کا نظر آنے ہو اللہ تمہاری نظل کا مستقل ہو شکریہ حافظ صاحب مولانا صاحب تمہارا گھر میں برکت ہو نور ہو بیماری دل شفا ہو سرائے معاش میں استحقام ہو ترقی ہو برکت ہو دو جہاں میں کچھ آلی ہو نارے تکبیر نارے رسالت پانچ سو روپے ایک ایسا شخص بھی آیا یہاں جس نے یہ کہا بغیر نام کے سبحان اللہ چھپانے کی کوشش کی اور یہ طریقہ بہت اچھا ہے اللہ حضورﷺ کے صدقے ان کے گھر میں برکت کرے ان کی نظلوں کا مستقبل ورشن فرمائے بیماری دل شفا دے مسئیبت سنجات دے آنے والی بلاوں مباؤں سے بچا لے مگر میری ماں اور بہنوں سے بھی اگر کچھ آجیا تھا تو برا کچھ نہیں تھا برا کچھ نہیں تھا پانچ سو روپے کا نظر آنے خلوص بھائی کی طرف سے اور آیا نارے تکبیر نارے رسالت پانچ سو حضرت کے ہاتھوں سے کسی بندہ بندہ خدا نے ننے باغڑ پر بھائی دولت پر سے عثمان بھائی نارے تکبیر نارے رسالت صدبت اسلام اسنیان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نظروں کا مستقبل وشن فرمائے بیماریوں سے شفا ہو مصیبت سے نجات ہو بیماریوں سے اللہ دور کرے اور اللہ ان کے گھر میں نور برکت اور رحمت اتارے اور آمین بجاہی نبیل امین بس یہ ہو گیا ماشاءاللہ پانچ سو روپے کس کی طرف سے عثمان حضرت کے آدمی دو بٹا لو پانچ سو روپے عثمان صاحب کی طرف سے نارے تکبیر نارے رسالہ صدمت اسلام مسلمیت اللہ قبول فرمائے نظروں کا مستقبل وشن فرمائے بیماری سے شفا دے اللہ حضور کا صدقہ اتا فرمائے بہت بہت ڈاکٹر عرفان صاحب بھوڑا بیگمبر پانچ سو روپے کا نظرہ نے خلوص پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نظروں کا مستقبل وشن فرمائے بیماری سے شفا دے ذرائے معاش میں استقام اتا فرمائے ترقیہ دے برکتہ دے چین دے کچھ حال یہ آتا فرمائے آمین بجائے تاوائی سے شمیم بھائی پانچ سو روپے نارے تقبیر نارے رسالہ صدمت اسلام و سنیا میری ماں بہنوں تم سے بھی گزارش ہے ارے عورتیں تو ڈائریکٹ نہ آئیں یہاں پر پردہ ضروری ہے علماء سے بھی پردہ کیا کرو سب سے پردہ کیا کرو بے پردہ کئی مطرحہ کرو لیکن اگر ہو سکے تو کسی چھوٹی سی بچی کو بھیج دو اگر ہو سکے تو ایک آدھ کنڈل لے کے بھیج دو ہو سکے تو ایک آدھ نتھنی ہو سکے تو ایک آدھ ہار نیکلس اللہ نے محبود مالدار کیا عورتوں کو مرد تو کبھی کبھی مردوں کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تنویر بھائی مگر عورت تو اتنی مالدار ہوتی برحمت مانیے گا کہ ہر وقت اس کے کانوں میں پچاس ہزار لٹکتے ہیں ہر وقت ایک پچاس ہزار روپے کا کوئی ہار کوئی جھمکا محمد سلمان پانسو روپے کون سا بچہ ہے سلمان ماشا دولت پر کے بھائی ہیں سو روپے کس نہ دی اللہ آباد رکھے نسلوں کا مستقبل اوشن میں بیمانی در شفاہ دے مصیبت تنجات دے آنے والی بلاوں وہ باوں سے بچا لے اللہ حضور کا صدقہ اب آپ عام چندہ کر لےنا ان لوگوں سے جو جو دے سکیں وہ لے لے اور بات سنیں اللہ قبول فرمائے پانسو روپے ارے بیٹھ جو بیٹے پانسو روپے اللہ نسلوں کا مستقبل اوشن فرمائے بیمانی در شفاہ دے مصیبت تنجات دے فرمائے اور حضرت کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں میں چیندے سکونتہ فرمائے لے کوئی ماں بہن کوئی سو روپے دے رہی ہے اے ہمت نہیں پڑھ رہی کسی بچے کی لانے ہوئے کوئی بہن ہے سو روپے دے رہی ہے لانے ہی سکتے اتنا بھی نہیں کر سکتے لاؤ ماشاءاللہ اللہ آباد رکھے اللہ آباد رکھے اللہ نسلوں کا مستقبل اوشن فرمائے اب دستار ہوگی اور دستار کے بعد سلام ہوگا دعا ہوگی اللہ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئے اللہ مجھے معاف کر دے اقل قولیہ دا بستقبل اللہ ولکم میں بھی پڑھلو تم بھی پڑھلو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسلام زندہ بات سنیت پاہندہ بات مسئلکہ آلہ حضرت زندہ بات یہ لاو بے لاو پیسے لاو ارے اوپر مت چڑھو بیا اے